اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ اِفْلَاءِ وَسَلَامُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيَّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعَدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِسَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ اِذَا نُوْدِيَ لِسَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَذِيمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَفْزَلُ الْأَيَّامِ عِندَ اللَّهِ يَوْمُ الْجُمْعَةِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالْتَسْلِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدِ فِي أَوَّلِ كَلَامِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدِ فِي أَوْسَتِ كَلَامِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدِ فی آخر کلامنا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی یہ بدلو بزرگانِ محترم اموہزہ سامینِ کرام اور عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنی چیزیں دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی امیر بنایا ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بڑا بنایا ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالی نے حضراتِ انبیاء علیہم الصلاة والسلام کو پیدا کیا تو تمام انبیاء کا سردار تمام نبیوں کا امیر میرے اور آپ کے آقا سرکارِ دعالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اللہ تعالی نے حضراتِ صحابہ کو بھیجا تقریباً سوالاک صحابہ ہیں تو تمام صحابہ کا امیر اللہ تبارک و تعالی نے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اسی طرح حضراتِ صحابہ کے بعد تابعین کا نمبر آتا ہے جنہوں نے حضراتِ صحابہ کو دیکھا حضراتِ صحابہ سے علم حاصل کیا حضراتِ صحابہ سے فیض حاصل کیا جو حضراتِ صحابہ کے صحبت یافتہ ہوتے ہیں بہت سارے بے شمار تابعین ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام تابعین کا امیر حضرتِ عویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو بنایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے لیکن ان کی ماں بہت زیادہ بیمار تھیں جس کی وجہ سے مدینہ منورہ حاضر نہیں ہو سکے اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کر سکے اسی لئے تابعین میں ان کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہوا صحابی تو نہیں بنے لیکن تابعی سب سے بڑے بن گئے اور اتنے بڑے بنے کہ حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اگر عویس قرنی سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو اپنے لئے اس سے دعا کروانا یعنی صحابی کو تابعی سے دعا کروانے کے لئے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو یہ مقام ان کو حاصل ہوا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے ائمہ کو ائمہ مجتہدین کو اماموں کو پیدا کیا تو تمام ائمہ کا امیر تمام ائمہ مجتہدین کا امیر نعمان بن ثابت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بنایا اللہ تعالی نے کئی آسمانی کتابیں نازل کی توریت انجیل زبور وغیرہ تو تمام کتابوں کا امیر تمام کتابوں کا رئیس اللہ تعالی نے قرآن مجید کو بنایا اسی طرح اللہ تعالی نے کئی جنتیں بنائی تقریباً آٹھ جنتیں تو آٹھ جنتوں کا امیر آٹھ جنتوں کا رئیس اللہ تعالی نے جنت الفردوس کو بنایا یہ سب سے عالی درجے کی عالی قوالٹی کی جنت ہے جنت الفردوس اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اگر دعا میں جنت کو مانگو تو جنت الفردوس کو مانگو دعا میں جنت کو طلب کرو تو جنت الفردوس کو طلب کرو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو بنایا تمام پہاڑوں کا امیر اللہ نے احد کے پہاڑ کو بنایا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں احد کے پہاڑ کی مثال دی یا احد کے پہاڑ سے تشبیح دی اللہ نے پانیوں کو پیدا کیا پینے کا پانی استعمال کرنے کا پانی تو تمام پانیوں کا امیر اللہ نے آب زمزم کو بنایا آب زمزم یہ اتنا افضل اور بابرکت پانی ہے علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے اللہ اکبر تو تمام پانیوں کا امیر اللہ نے زمزم کے پانی کو بنایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے شہر بنائے علاقے بنائے تو تمام شہروں کا امیر اللہ نے مکت المکرمہ کو بنایا جو بالکل دنیا کے سنٹر میں ہے اللہ نے مسجدوں کو بنایا تو تمام مسجدوں کا امیر اللہ نے مسجد حرام بیت اللہ کو بنایا اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کو بنایا تو تمام مہینوں کا امیر رمضان المبارک کے مہینے کو بنایا اللہ نے راتوں کو بنایا تو تمام راتوں کا امیر شب قدر کو جو رمضان کے مہینے میں آخری اشرے میں تاخراتوں میں آتی ہے شب قدر کو بنایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دنوں کو بنایا تو تمام دنوں کا امیر تمام دنوں کا سردار جمعہ کے دن کو بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا سید الایام یوم الجمعہ کہ دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے افضل الایام عند اللہ یوم الجمعہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جگہ جگہ جمعہ کے دن کی عظمت کو بیان کیا جمعہ کے دن کی فضیلت کو بیان کیا جمعہ کے مقام و مرتبے کو بیان کیا جمعہ کی اہمیت اور جمعہ کے درجے اور رتبے کو بتایا تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر جمعہ کی عظمت پیدا ہو جمعہ کی اہمیت پیدا ہو جمعہ کی قدر پیدا ہو ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جن دنوں میں سورج تلو ہوتا ہے ان دنوں میں سب سے افضل دن وہ ہے جس میں جمعہ کا دن ہے سورج تو جمعہ کے دن بھی تلو ہوتا ہے نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جمعہ کا دن وہ بابر کا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام کو پیدا کیا اور جمعہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح کو ڈالا گیا پہلے حضرت آدم کے پتلے کو بنایا گیا ان کے مجسمے کو بنایا گیا تو مجسمہ جس دن بنایا گیا وہ بھی جمعہی کا دن تھا اور جس دن آپ کے اس مجسمے کے اندر اس پتلے کے اندر روح کو کی گئی وہ بھی جمعہ کا دن تھا اور آپ کو جنت سے اتارا گیا تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا اور حضرت علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام ہندوستان میں اترے حضرت حووہ جدہ میں اتری اور ان دونوں کے درمیان تقریباً تین سو سال کا فاصلہ تھا تین سو سال کی جدائی رہی اور یہاں حضرت آدم رو رہے ہیں وہاں حضرت حووہ رو رہی ہیں دونوں کے درمیان جدائی ہے تڑپ رہے ہیں اور اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں حضرت علماء نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں حضرت آدم روئے ہیں ان کے پانی کے بہنے کی وجہ سے آنکھوں کے آسووں کی وجہ سے وہاں گھاس اگ گئی تھی اور بعض نے یہ لکھا کہ آپ کے آسو اتنے زیادہ زمین پر گرتے وہ پانی رک جاتا تھا تو کوئے آ کر ان آسووں کو پیا کرتے تھے اس پانی کو پیا کرتے تھے اتنا زیادہ آپ روئے ہیں تڑپے ہیں ایک بھول کی وجہ سے ایک چوک کی وجہ سے تو تین سو سال کے بعد عرفہ کے میدان میں جسے یوم عرفات کہا جاتا ہے حج کرنے والے لوگ اس دن وہاں قیام کرتے ہیں تو عرفات کے میدان میں تین سو سال کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی تو وہ بھی جماہی کا دن تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی وہ بھی جماہی کا دن تھا حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے دوسرا آدم اس لیے کہ حضرت آدم کی عمر بھی لمبی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کے عمر بھی لمبی تھی اور آپ حضرت آدم ہی کے نقش قدم پر چل رہے تھے تو آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ دوسرا آدم حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں توفان آیا آپ نے اللہ کے حکم سے یہ کشتی بنائی تھی جس میں ایمان والے سوار ہو گئے تھے وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹہری رکی تو وہ بھی جماہی کا دن تھا دشمنوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو نعرے نمرود میں ڈال دیا آگ میں ڈال دیا ساتھ دنوں کے بعد یا چالیس دن کے بعد مختلف روایتیں ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام بخیر و آفیت آج سے باہر نکلے جماہی کا دن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی دریائے نیل کو آپ نے پار کیا جماہی کا دن تھا اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے بچا کر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے آسمانوں پر زندہ ہیں اللہ نے ان کو اٹھا لیا جماہی کا دن تھا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے اللہ آپ کو اتارے گا اور آپ حضرت مہدی کے ساتھ مل کر کانے دجال کا ختل کریں گے یاجوج ماجوج کا آپ کی دعاوں سے خاتمہ ہوگا آپ کا نکاح ہوگا آپ کی اولاد بھی ہوگی پھر آپ کی وفات ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں آپ کو دفنایا جائے گا یہ ہمارا عقیدہ ہے خادیانی اور اہلِ باطل فرقے اور فتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ آپ آ گئے ہیں یا انتقال کر چکے ہیں سب سراسر غلط باتیں ہیں بے بنیاد باتیں ہیں آج بھی اس گھرتی کے اوپر کئی ایسے لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ بنے بیٹھے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کا دعویٰ کر رہے ہیں جیسے بیہار کا عرریہ کا شکیل بن حنیف ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں میں مہدی ہوں اور انگاباد میں مرکز بنا کر چھپ کر چوہے کی طرح بیٹا ہے ایک نمبر کا جھوٹا دجال اور کذاب ہے اور بھی بہت سارے ہیں ایک زمانے میں مرزا غلام احمد خادیانی پنجاب کا رہنے والا اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں میں نبی ہوں میں مہدی ہوں فلاہ ہوں فلاہ ہوں وہ بھی ایک نمبر کا دجال اور کذاب تھا اس طرح قیامت تک کئی دعویٰ کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے تو وہ سب کے سب جھوٹے ہیں وہ سب کے سب کذاب ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں ان کو ماننے والے بھی جھوٹے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری علامتیں اور ساری نشانیاں بتائی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیسے آئیں گے آپ کا لباس کیسے ہوگا کس وقت آئیں گے کس مسجد میں آئیں گے کس ملک میں آئیں گے کہاں آئیں گے ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں اور آ کر کیا کریں گے وہ بھی آپ نے بتایا ہے ملک شام میں دمشق کی جامعہ مسجد کی مینار پر فجر کے وقت میں دو فرشتوں کے ذریعے سفید لباس پہلے ہوئے حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوں گے پیدا تو پہلے ہی ہو گئے نا حضرت مریم کے ذریعے بغیر باپ کے اللہ کی خدرتوں میں سے ایک خدرت ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش اللہ کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت پیدا تو پہلے ہی ہو گئے اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو اب قیامت کے قریب آپ اتریں گے آسمان سے نازل ہوں گے اور جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جیسے مرزا غلام احمد خادیانی شکیل بن حنیف احمد عیسیٰ قذاب محمد جونپوری جتنے لوگوں نے اب تک دعویٰ کیے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے آنے تک دعویٰ کریں گے وہ سب پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوں گے اور حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ آسمان سے نازل ہوں گے اتریں گے فرشتوں کے ذریعے اور وہ فضل کا وقت ہوگا حضرت مہدی وہاں تشریف فرما ہوں گے حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں پیغمبر ہیں نبی ہیں اور آپ سے کہیں گے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نماز پڑھائیے امامت کیجئے لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں آپ امامت کیجئے میں اختیدہ کروں گا تو حضرت عیسیٰ نبی ہو کر اس نبی کی ہمارے نبی کی امت کے ایک عظیم فرد امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے تو ایک لمبی تاریخ ہے حضرت عیسیٰ کی حضرت مہدی کی انشاءاللہ تعالی کبھی تفصیل کے ساتھ میں ان فتنوں کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ اور مہدی کے بارے میں بیان کروں گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا جمعہ کا دن تھا جمعہ کا دن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائیوں نے حسد میں آ کر کنعان کے خووے میں ڈال دیا تھا مصر کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے حضرت یوسف کو خووے سے نکالا جمعہ کا دن تھا بے شمار واقعات ہوئے ہیں یہاں تک کہ اسلام کی عظیم الشان جنگ جنگ بدر ہوئی جمعہ کا دن تھا فتح مکہ ہوا مکہ فتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً دس ہزار صحابہ کے نشکر کو لے کر پوری شان آن بان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے ہیں جمعہ کا دن تھا یہاں تک کہ قیامت خائم ہوگی قیامت برپا ہوگی حضرت اسرعاتین علیہ السلام سور پھوکیں گے یہ پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی ختم ہو جائے گی جمعہ کا دن ہوگا جمعہ کا دن ہوگا اور بعض علماء نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے حمل میں آئے آپ کے رحم مادر میں آئے جمعہ کا دن تھا جمعہ کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے جمعہ کا دن کوئی ایسا ویسا دن نہیں ہے اس کی بہت ساری عظمتیں اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں میں نے کہا نا حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت برپا ہوگی جمعہ کا دن ہوگا اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے آسمان کا کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جو جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو گھبراتا نہ ہو آسمان کے سارے فرشتے آپ کو فرشتوں کی تعداد معلوم ہے فرشتوں کی گنتی معلوم ہے فرشتوں کا حساب معلوم ہے کہ کتنے فرشتے ہیں لا تعداد بے شمار بے حساب فرشتے ہیں فرشتے انگنت ہیں لیکن ہر آسمان کا فرشتہ جمعہ کے دن کے آنے پر ڈرتا ہے گھبراتا ہے حالانکہ فرشتوں کو جنت اور جہنم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کے باوجود ہر فرشتہ جمعہ کے آنے پر ڈر رہا ہے گھبرا رہا ہے خوف کھا رہا ہے کہ اگر قیامت برپا ہو جائے گی تو کیا ہوگا اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ آسمان سمندر پہاڑ جسے ہم بے جان چیزیں سمجھتے ہیں پہاڑ کو بے جان سمجھتے ہیں سمندر کو بے جان سمجھتے ہیں آسمانوں کو بے جان سمجھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چیزیں تک جمعہ کے آنے پر ڈرتی ہیں گھبراتی ہیں پریشان ہوتی ہیں اور آج ساڑھے چودہ سو سال کے بعد ہم اپنے آپ کو انسان کہلانے والے مسلمان کہلانے والے نبی سے محبت کا دم بھرنے والے کیا جمعہ کے دن کے آنے پر ایک جو ہمارے کان پر رینگتی ہے پیشانی پر ایک بل ہماری پڑتا ہے جس طرح اور دن گزار دیتے ہیں اتوار پیر منگل اسی طرح جمعہ کو بھی گزار دیتے ہیں قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے خطیب اور عالم گزرے ہیں حضرت فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے جمعہ پڑھنا اور ایک ہوتا ہے جمعہ گزارنا سر سے اتارنا حضرت نے فرمایا جمعہ تو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں اکثر لوگ تو جمعہ گزارتے ہیں جمعہ سر سے اتارتے ہیں کہ کب جمعہ ختم ہو ہمیں جمعہ گزارنا نہیں ہے ہمیں جمعہ سر سے اتارنا نہیں ہے بلکہ جمعہ پڑھنا ہے جمعہ کی رحمتوں کو جمعہ کی برکتوں کو جمعہ کی عظمتوں کو جمعہ کی فضیلتوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے ہمیں حاصل کرنا ہے اور وہ کد حاصل ہوگی جب ہم جمعہ کی عظمت کو سمجھیں گے جمعہ کی فضیلت کو سمجھیں گے جمعہ کے مقام و مرتبے کو سمجھیں گے اور شروع وقت سے لے کر آخیر وقت تک اسے حاصل کرنے کی اسے لوٹنے کی کوشش کریں گے اور آج کا حال ہے جمعہ کا صرف آپ کی مسجد فاروقیہ کا یہ ایک مسئلہ نہیں ہے ہر مسجد کا یہی حال ہے ہر مسجد کا برا حال ہے جمعہ کے دن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو شہروں کا بھی یہی حال ہے دیہاتوں کا بھی یہی حال ہے خریوں کا بھی یہی حال ہے ہر جگہ کا یہی حال ہے بڑے بڑے علماء کی مسجدوں میں لوگ آرام سے لیٹا رہے ہیں جن کے ناموں پر بڑے بڑے جلسے کامیاب ہو جاتے ہیں بڑے بڑے پروگرامات کامیاب ہو جاتے ہیں منزل مقصود کو پہن جاتے ہیں میں نے ان حضرات کی مسجدوں کو بھی دیکھا کہ لوگ بلکل آرام سے آ رہے ہیں اور یہ غالباً اس وقت سے ہوا ہے جب یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر ہمارے علماء کے بیانات آنے شروع ہوئے ہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں ارے کون جاکو جمعہ کے دن ہوا ایک گھنٹہ بیان سننے کو رہا نہ کون جپلے کو رہا نہ یوٹیوب کچھ بیان سن لیں گے فیس بک کچھ بیان سن لیں گے پیر زلفقہ رحمد صاحب کا بیان یوٹیوب پر آ رہا ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کا بیان یوٹیوب پر مل رہا ہے بڑے بڑے علماء کے بیانات یوٹیوب پر مل رہے ہیں دکان میں کاروبار کرتے ہوئے گاڑی ٹھیلتے ہوئے جی گاہ کو ڈیل کرتے ہوئے ہم بیان سن لیں گے گھر میں کھانا کھاتے ہوئے اور دیگر مسروفیات میں رہتے ہوئے ہم بیان سن لیں گے دیکھئے موبائل کا جو مسئلہ ہے سوشل میڈیا کا جو مسئلہ ہے یہ امرجنسی کا مسئلہ ہے موبائل میں بیان سننا انٹرنیٹ پر بیان سننا دیکھنا کوئی غلط کام نہیں ہے اچھا کام ہے بہت اچھا کام ہے لیکن اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے جو کام جس وقت کرنا ہے وہ کام اس وقت کریں گے تو وہ صحیح ہوگا آپ کتنا ہی اچھا کام کر لیں اور بے وقت کریں آپ کو کوئی سواب نہیں ملے گا کوئی عجر نہیں ملے گا دیکھو حج بیت اللہ بہت اچھا کام ہے نا بہت بڑی عبادت ہے لیکن کوئی آدمی ذلحجہ کے پانچ دنوں کو چھوڑ کر کسی اور مہینے کے پانچ دنوں میں حج بیت اللہ کر کے دکھائے ذلحجہ کے پانچ دنوں میں حج ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر حج نہیں ہوتا اب آدمی لاکھ حج کریں دوسرے مہینوں میں اس کا حج نہیں ہوگا ابھی جمعہ کا وقت ہے جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی آدمی یہ کوشش کرے کہ میں ہفتے کی دن جمعہ کی نماز پڑھوں ہو جائے گی فجر کے وقت میں فجر پڑھنا زہر کے وقت میں زہر پڑھنا جمعہ کے وقت میں جمعہ پڑھنا رمضان کے روزوں کے وقت رمضان کے روزے رکھنا کھانے کھانے کے وقت کھانا کھانا سونے کے وقت سونا جاگنے کے وقت جاگنا سیر و تفریح کے وقت سیر و تفریح کرنا یعنی جو کام جس وقت کرنا ہے وہ کام اس وقت کرے گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور وہ کام پورا بھی ہوگا موبائل میں بیانات سننا بیانات دیکھنا یہ جمعہ کے علاوہ کے وقت میں ہے جمعہ کے دل آپ کو جس عالم کا بیان اچھا لگے آپ کو جو مسجد اچھی لگے آپ وہاں جائیں اول وقت میں جائیں اس عالم کا بیان شروع سے لے کر آخیر تک سنیں ایک ایک لفظ پر ایک ایک جملے پر غور کریں پھر اس کا فائدہ ہوگا پھر اس کا فائدہ ہوگا اس لیے کہ ڈیریکٹ سننے میں اور دیکھنے میں جو نورانیت ہے جو روحانیت ہے اتنی نورانیت اور روحانیت آپ کو موبائل میں نہیں ملے گی ملے گی کیا پیر ذلفخار صاحب کو سامنے سے دیکھنا اور موبائل میں دیکھنا دونوں ایک ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کو سامنے سے سننا اور موبائل میں سننا دونوں ایک ہے مولانا علیاز گھنمن صاحب کو سامنے سے دیکھنا اور سننا موبائل میں سننا دونوں ایک ہے زمین و آسمان کا فرق ہے علماء کیا کہتے ہیں جو لوگ موبائلوں میں غلط چیزیں دیکھتے ہیں غلط چیزیں سنتے ہیں گانے دیکھتے ہیں گانے سنتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں بیکار کے ڈرامیں دیکھتے ہیں وقت ضائع کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بجائے بیانات دیکھیں بیانات سنیں قرآن سنیں نات سنیں نظمیں سنیں فائدہ ہوگا موبائل میں بیانات سننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جمعہ کے بیان کو چھوڑ کر آپ جمعہ کی برکتیں اور رحمتیں چھوڑ کر آپ موبائل میں بیان دیکھیں آپ موبائل میں بیان سنیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا جمعہ کے دن مسجد میں آنا ہے مسجد میں سننا ہے مسجد میں نماز پڑھنا ہے جمعہ کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے ابھی میں اور عظمتیں اور فضیلتیں آپ کو بتاؤں گا روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں سے کہا کہ ان سات دنوں کے اندر تم اپنی عبادت کے لیے کوئی دن چنو کسی دن کا انتخاب کرو تو یہودیوں نے ہفتے کے دن کو چنا کس دن کو چنا ہفتے کے دن کو چنا اللہ تعالی نے کہا میرے نزدیک تو یہ دن افضل نہیں تھا تم نے چن لیا ٹھیک ہے تو ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے عبادت کا دن بنا پھر اللہ نے عیسائیوں سے کہا کہ تم عبادت کے لیے کوئی دن چنو تو عیسائیوں نے اتوار کے دن کو چنا سندے کو چنا اور اللہ تعالی نے کہا کہ یہ دن بھی میرے نزدیک اتنا افضل اور اتنے مقام و مرتبے والا نہیں ہے خیر تم نے چن لیا تو اتوار کا دن تمہاری عبادت کا دن ہے اس وقت عیسائیوں نے اتوار کے دن کو چنا تھا اور اتوار کے دن وہ عبادت کیا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں اتوار کے دن چرچوں کو جاتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں ان کا مسئلہ ہے اتوار کو وہ مقدس سمجھتے ہیں اسی لیے سنڈے ہالیڈے وہ سنڈے کو چھٹی کرتے ہیں وہ دیگر پروگرامات کرتے ہیں اب یہ چیز اتوار کی سنڈے کی مسلمانوں میں بھی منتقل ہو رہی ہے مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے کہ وہ اتوار کو چھٹیاں کرتے ہیں تو ہم بھی چھٹیاں کریں وہ پروگرامات اتوار کو کرتے ہیں تو ہم بھی اتوار کو کریں وہ شادیاں اتوار کو کرتے ہیں تو ہم بھی توارکو شادیاں کریں یہ ان کے اندر سے ہمارے اندر آئی ہے تو پھر اللہ تبارکو تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ عبادت کے لئے کوئی دن منتخب کریں کوئی دن چنیں تو ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہودیوں نے ہفتے کو چل لیا عیسائیوں نے اتوار کو چل لیا ہمارے نبی پیر کو چل لیتے ذہن میں یہی بات آتی ہے نا لیکن ہمارے نبی پیٹھے آئے اور آپ نے جمعہ کے دن کو چنا جمعہ کے دن کو چنا اس لیے کہ ہمارے نبی جہاں نبی تھے وہیں حکیم بھی تھے اخل والے بصیرت والے حکمت والے ہوشیار چالاک بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کی عظمتیں اور فضیلتیں جو دیگر انبیاء کو حاصل تھیں دیگر امتوں کو حاصل تھیں وہ سب جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو چنا اللہ تعالی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی دن میرے نزدیک بھی افضل تھا مبارک تھا متبرک تھا برکت والا تھا آپ نے اسے چنچن لیا آپ کو یہ دن مبارک ہو آپ کو یہ دن مبارک ہو تو جمعہ کا دن ہمارے نبی نے ہمارے لئے چنا ہے عبادت کے لئے اور آپ کو حیرت ہوگی یہودیوں نے ہفتے کے دن کو چنا عیسائیوں نے اتوار کے دن کو چنا تو پورا چوبیس گھنٹہ پورے چوبیس گھنٹے ان کو عبادت کرنا تھا مکمل ہفتے کا پورا دن جمعہ کی مغرب سے لے کر ہفتے کی مغرب تک مکمل عبادت میں گزارنا تھا ہفتے کی مغرب سے لے کر اتوار کی مغرب تک عیسائیوں کو عبادت میں وقت گزارنا تھا اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اب ان چوبیس گھنٹوں کے اندر تم کوئی کام نہیں کر سکتے تم کوئی تجارت نہیں کر سکتے تم کوئی بزنس نہیں کر سکتے تم عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے لیکن یہودیوں نے اس کی نافرمانی کی انہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اللہ کے قرآن نے کہا کونو قردتاً خاسئین نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے چہروں کو بندروں کا چہرہ بنا دیا ان کے چہروں کو مشر کر دیا بندروں کی اللہ نے ان کی شکل بنا دی لیکن جب ہمارے نبی نے جمعہ کے دن کو چنا ہمارے نبی نے پوچھا یا اللہ جمعہ کا دن تو میں نے چن لیا ہے اب ہمیں عبادت کتنی کرنی ہے عبادت کتنے گھنٹے کرنی ہے خربان جائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی شریعت پر آپ کے سوال و جواب پر اللہ نے کہا اے میرے محبوب آپ آخری نبی ہیں آپ آخری پیغمبر ہیں آپ کا زمانہ یہ آخری زمانہ ہے یعنی زمانے کا یہ بڑھاپا ہے ہر چیز کا بڑھاپا ہوتا ہے نا تو یہ جو زمانہ ہے یہ زمانے کا بڑھاپا ہے اس کا بچپن اس کی جوانی اس کا دھیڑپن گزر گیا اب بڑھاپے کا زمانہ چل رہا ہے جب یہ بڑھاپے کا زمانہ گزرے گا قیامت برپا ہو جائے گی تو جو بڑھے لوگ ہوتے ہیں ان سے کام زیادہ نہیں لیا جاتا کم کام لیا جاتا ہے شاباشیاں زیادہ دی جاتی ہیں کم کام لیا جاتا ہے سواب زیادہ دیا جاتا ہے تو ہمارے نبی کے سوال کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی سے فرمایا اے میرے محبوب آپ صرف اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ جمعہ کی ازان سے لے کر جمعہ کی نماز ختم ہونے تک یہ عبادت کریں ریاضت کریں اس کے علاوہ یہ تجارت کریں بزنس کریں آپ اس کو جائیں جو کرنا ہے کریں اپنی ضروریات کو پورا کریں ہمیں کو یہ اعتراض نہیں بڑی مشکل سے ساڑھے بارہ بجے ازان ہوتی ہے تو جمعہ ہونے تک مکمل دو گھنٹے سوا آڑی گھنٹہ آپ رکھ لیں کتنا ہو گیا بھئی ساڑھے بارہ بجے اگر ازان ہوئی تو ساڑھے بارہ سے ایک ایک سے دیڑ دیڑ سے دو دو بجے تک آپ تیم رکھ لیں تو بڑی مشکل سے دیڑ گھنٹہ دو گھنٹہ یہودیوں کو عیسائیوں کو اللہ نے چوبیس چوبیس گھنٹے مانگے تھے اور جب انہوں نے اس کی نافرمانی کی اللہ نے بندروں کی شکل خنزیروں کی شکل ان کی بنا دی تھی اب اس امتِ محمدیہ کو اللہ نے صرف ازان سے لے کر نماز مکمل ہونے تک کا وقت مانگا ہے اتنے وقت میں یہ امت عبادت کرے گی جمعہ کا اتمام کرے گی جمعہ کو جلدی آئے گی بے شمار فضیلتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرما دی حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن صبح صویرے اٹھتا ہے خود بھی غسل کرتا ہے بیوی بچوں کو بھی غسل کرواتا ہے اور پیدل چل کے آتا ہے سرما لگاتا ہے اتر ہو تو اتر لگاتا ہے تیل اگر ہوتا ہے تو وہ لگاتا ہے جمعہ میں پیدل چل کے آتا ہے خطیب کا خدبہ غور سے سنتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے یہ کے خدم پر ایک سال کے روزوں کا ثواب ملے گا ایک سال کی تحجد کا ثواب ملے گا معمولی ثواب ہے ایک سال کے روزوں کا ثواب ایک خدم پر ایک سال کی تحجد کا رات گزارنے کا ثواب ایک خدم پر اب گھر سے لے کر مسجد تک کتنے خدم ہوں گے اللہ کتنا ثواب دے گا اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اول وقت میں آ کر تو اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک اور بعض نے کہا گدشتہ جمعہ تک جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تمام خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الجمعة اید المؤمنین کے جمعہ مؤمنین کے لیے مسلمانوں کے لیے اید کا دن ہے اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا جمعہ کا دن اید الفطر اور اید ازہا سے بھی افضل ہے اللہ اکبر آج ہم لوگ جتنا احتمام اید الفطر کے لیے کرتے ہیں اید الازہا کے لیے کرتے ہیں کیا مجھے بتائیے جمعہ کے لیے وہ احتمام کرتے ہیں جبکہ جمعہ کا مقام رمضان کے عید اور خربانی کے عید سے بھی زیادہ ہے لیکن جو احتمام مہینوں سے ہفتوں سے رمضان کی عید کا ہوتا ہے خربانی کی عید کا ہوتا ہے جمعہ کی صبح سے بھی میں تو صبح کہہ رہا ہوں بارہ بجے سے بھی لوگ جمعہ کا احتمام نہیں کرتے جمعہ کا احتمام نہیں کرتے جبکہ عیدوں کے دنوں سے زیادہ افضل جمعہ کا دن ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن میں مر جاتا ہے یا رات میں مر جاتا ہے کل قیامت کے دن شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا اللہ اکبر شہدہ کی صف میں اٹھایا جائے گا اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرما یا اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن میں یا رات میں مر جاتا ہے اللہ تبارک تعالی عذاب خبر کو اس سے ہٹا لیتا ہے خبر کے عذاب سے اسے پنہ دے جاتی ہے اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرما گریبوں کے لیے فقرہ کے لیے مسکین کے لیے ایک آفر دیا آفر دیا فرما کہ مالدار لوگ تو جو غربہ ہوتے ہیں فقرہ ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں اور اپنے دل میں تمنا کرتے ہیں خواہش کرتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا ہمارے پاس بھی دولت ہوتی ہم بھی حج بیت اللہ کرتے ہم بھی اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہم بھی تواف کرتے ہم بھی سعی کرتے ہم بھی زمزم کا پانی پیتے ہم بھی مینہ اور مزدلیفہ میں جاتے ہم بھی مقام ابراہیم میں نماز پڑھتے ہم بھی احرام پہنتے کتنی خواہشے کرتے ہیں ہمارے نبی نے ان غربہ کا ان فقرہ کا خیال کیا اور فرمایا اے میری امت کے فقرہ اے میری امت کے غربہ تم مایوس نہ ہو تم پریشان نہ ہو تمہارے پاس مال نہیں ہے تو کیا ہوا تمہارے پاس دولت نہیں ہے تو کیا ہوا جاؤ اول وقت میں جمعہ کے لئے چلے جاؤ اللہ تبارک تعالی تمہیں حج مقبول کا ثواب دے گا حج مقبول کا ثواب دے گا اسے بڑی بھی فضیلت چاہیے اس سے بڑا بھی ثواب چاہیے لیکن آج کیا حال ہے جمعہ کا میں نے کہا صرف ایک مسجد فاروقیہ کا مسئلہ نہیں ہر مسجد کا یہی حال ہو گیا ہے ہر جگہ کا یہی حال ہو گیا ہے بڑے بڑے علماء کی مسجدوں کا یہی حال ہو گیا ہے عرام سے کھا پی کر عرام سے انجوئے کر کے ایک دم پتانی کہاں گانا چاہ رہے ہیں اس طرح مسجد میں آتے ہیں یاد رکھو اللہ کا قرآن ہے اٹھائیس وان پارہ ہے سورہ جمعہ ہے سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع ہے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو جب جمعہ کی نماز کے لئے ازان دی جائے ندا دی جائے آواز لگائی جائے دوڑ پڑو نماز کی طرف دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو مسجدوں کی طرف وزار البائی تجارت کو چھوڑ دو خرید و فروح کو چھوڑ دو دکان کو چھوڑ دو بزنس کو چھوڑ دو آفس کو بن کر دو دنیا کی تمام ضروریات کو دنیا کے تمام کاموں کو بن کر دو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لئے بہتر ہے یہ تمہارے لئے بہتر ہے شریح میں مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب جمعہ کی پہلی آزان ساڑھے بارہ بجے ہوتی ہے ساڑھے بارہ بجے کی پہلی آزان کو سن کر جو آدمی تجارت کو نہیں چھوڑتا کاروبار کو نہیں چھوڑتا اور تجارت کرتا رہتا ہے کاروبار کرتا رہتا ہے وہ حرام کا کاروبار کے بعد جتنی دیر کاروبار ہوگا جتنی دیر تجارت ہوگی جتنی دیر خرید و فروغ ہوگی وہ حرام کا کاروبار ہوگا وہ حرام کے پیسے ہوں گے وہ حرام کے لقمے ہوں گے اب ان حرام کے لقموں کو پیٹ میں داخل کر کے ان حرام کے پیسوں کو پیٹ میں داخل کر کے ہم گلا کرتے پھرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے ہمیں سکون میں اثر نہیں ہوتا ہمارے مسائل عقے ہوئے ہیں کہاں سے حل ہوں گے آدمی کا کاروبار حلال کا ہے چپل کا کاروبار حلال کا کپڑوں کا کاروبار حلال کا ہوتل کا کاروبار حلال کا لیکن جب جمعہ کی پہلی ازان ہو جاتی ہے وہ حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے حرام ہو جاتا ہے اس مسئلے کو یاد رکھیں پھر جب آپ ساڑھے بارہ بجے کے بعد اللہ نے بلایا نا پہلی ازان کے بعد مسجد میں آ جاؤ اللہ نے عیسائیوں کی طرح یہودیوں کی طرح چوبیس گھنٹے عبادت کرنے کے لئے نہیں کہا صرف جمعہ کے وقت میں عبادت کرنے کے لئے کہا جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو گئے خود اللہ نے کہا فَإِذَا خُزْيَتِ الصَّلَا فَانْتَشِرُوا فِالْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ اب زمین میں پھیل جاؤ اب اللہ کے فضل کو تلاش کرو روزی کو تلاش کرو کاروبار کرو اللہ نے خود اجازت دی نماز کے لئے بلایا بھی نماز ہونے کے بعد تجارت کو بھیج بھی رہا ہے حضرات علماء فرماتے ہیں خاص طور سے جمعہ کے دن جمعہ کے نماز کے بعد جو آدمی تجارت کرتا ہے اللہ اس میں برکت دیتا ہے اللہ اس میں برکت دیتا ہے لیکن کن لوگوں کے لئے جو ساڑھے بارہ بجے تجارت کو روک دیتے ہیں دنیاوی ضرورتوں کو روک دیتے ہیں ساڑھے بارہ بجے ازان ہونے کے بعد جمعہ کی تیاری کے علاوہ ہر کام حرام ہے ہر کام حرام ہے یہ مسئلہ نوٹ کر لیں یہ مسئلہ لکھ کر رکھ لیں میں شروع شروع میں آ کر بیٹھتا ہوں تو مجھے مسجد کی حالت کو دیکھ کر مجمع کو دیکھ کر اندر سے رونا آتا ہے اندر سے تڑپ جاتا ہوں کہ اتنی بڑی مسجد ہے اتنا بڑا محلہ ہے اتنے ہزار کی یہاں آبادی ہے اور لوگ صرف اتنے بٹھے ہوئے ہیں اے مسلمانوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں جمعہ کا دن بہت بڑا دن ہے مہینے شروع میں کہانا جمعہ کا دن قیامت کا دن ہے قیامت برپا ہوگی جمعہ کے دن ہوگی مجھے بتائیے اللہ نہ کرے آپ آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں کہ آرام سے جب خطیب صاحب کا خطبہ ختم ہوگا عربی خطبے کو چڑھیں گے یا نماز کو پڑھیں گے تب ہم مسجد کو جائیں گے قیامت برپا ہوگئی آپ دھر میں ہیں دکان میں ہیں حجام شاپ میں ہیں غسل خانے میں ہیں کیا ہوگا کیا ہوگا جمعہ کی اہمیت کو سمجھیں جمعہ کے مقام و مرتبے کو سمجھیں میں نے اس سے پہلے جمعہ میں کہا بھی تھا نا کہ ہم آپ کے انتظار میں لمبا بیان کرتے ہیں آپ کے انتظار میں آپ سب جلدی آ جائے ایک بجے کم سے کم مسجد کے اندر آ جائے ہم بیان شروع کریں گے جلدی بیان ختم کر دیں گے آپ کو جلدی پاریخ کر دیں گے حضرت مولانا پیر زلفقہ رحمت صاحب نقش بندی دامت برکاتہم نے کہا کہ بخارہ اور سمرخند کا حضرت کا سفر ہوا تو جمعہ کے دن دس بجے حضرت تیار ہو کر مسجد کو جانے لگے جمعہ میں پہلے چل جائیں گے اور جا کر کچھ عبادتیں کریں گے دس بجے جمعہ کے دن بخارہ اور سمرخند میں حضرت جو ہے جمعہ کے لئے نکلے تو پوری مسجد کھچا کھچا بھری ہوئی ہے حضرت سمجھے دس بجے جمعہ کا دن اور مسجد پوری بھری پڑی ہے شاید کوئی جنازہ آیا ہوگا یا کوئی نکاح کا مسئلہ ہوگا یا کوئی پروگرام ہوگا یہ سوچ کر وہاں کے ایک مفتی صاحب سے حضرت پیر صاحب نے پوچھا کہ اتنے سارے لوگ دس بجے جمعہ کے دن جمعہ ہو گئے ہیں آخر بات کیا ہے تو مفتی صاحب نے کہا ہمارے یہاں کے علماء نے لوگوں کے دلوں کے اندر جمعہ کی عظمت اور فضیلت کو بٹھا دی ہے جمعہ کے مقام و مرتبے کو بٹھا دیا ہے تو جمعہ کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے یہاں کے لوگ فجر کے بعد ہی سے جمعہ کو آنا شروع ہو جاتے ہیں فجر کے بعد ہی سے جمعہ کو آنا شروع ہو جاتے ہیں تو نو دس بجے ہماری مسجد فل ہو جاتی ہے اور ایک بجے خدبہ شروع ہوتا ہے نماز ہوتی ہے نماز پڑھ کے دعا کر کے لوگ یہاں سے جاتے ہیں لوگ یہاں سے جاتے ہیں آج بھی وہ زمانہ ہے بخارہ اور سمرخن میں کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اول وقت میں آئیں شروع وقت میں آئیں اور جمعہ کی عظمت اور فضیلت کو حاصل کریں شروع سے لے کر آخیر تک مکمل بیان تو سنیں دیکھو ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ رسول کی باتیں آپ کے کانوں میں پڑھ رہی ہیں اگر اس کو بھی ہم نہیں سنیں گے تو کہاں سنیں گے اس کو بھی حاصل نہیں کریں گے تو کہاں حاصل کریں گے اللہ نے یہ موقع دیا ہے اور جمعہ کا جو بیان ہے نا یہ حقیقت میں میڈیا ہے یہ اصل میڈیا ہے یہاں صحیح خبریں قرآن کی خبریں حدیث کی خبریں اللہ کے نبی کی خبریں صحابہ کی خبریں یہ یہاں سنائی جاتی ہیں یہاں کوئی ایسی ویسی ادھر ادھر کی بازار کی اخبار کی بات نہیں سنائی جاتی یہ سچا میڈیا ہے یہ حقیقی میڈیا ہے یہاں سے آپ نیوز لیں یہاں سے آپ خبریں لیں تو سارے حضرات اول وقت میں آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ بولو بھئی انشاءاللہ بولنے میں بھی جھجک محسوس کر رہی حبول ہوگا تو اول وقت میں آنا نہ کر انشاءاللہ بولیں کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہے دیکھو پیر صاحب نے ایک جملہ کہا میں آپ کو وہ سناتا ہوں عیسائیوں نے یہودیوں نے ہفتے اور اتوار کی بے حرمتی کی چوبیس گھنٹے عبادت کرنا تھا تو انہوں نے چوبیس گھنٹے عبادت نہیں کی کچھ وقت عبادت کر لیتے کچھ وقت دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتے تو اللہ نے ظاہری طور پر ان کے چہروں کو کتوں بندروں ہنزیروں کی شکل میں بدل دیا تھا یہ امت مسلمہ اگر جمعہ کی بے احترامی کرے گی جمعہ کی بے عدبی کرے گی حضرت پیرز الفقار صاحب نے کہا اللہ باطنی طور پر اندر سے ان کا دل بندر کا خنزیر کا کتے گا بنا دیں گا جب اندر سے دل بندر کا کتے کا خنزیر کا ہو جائے گا اب اسے کوئی بات اثر نہیں کرے گی تو اس لیے آپ حضرات کوشش کریں اول وقت میں آنے کی مکمل بیان سنیں کوئی اعتراض بیان کے اوپر نہیں ہوگا کیا جی حضرت عیسیٰ بول دا لینا امام صاحب عیسیٰ بول دا لینا یہ نہیں بولنا تھا وہ نہیں بولنا تھا یہ اعتراض کب ہوتا ہے جب دو بجے بیان سنتے ہیں سوا پونے دو بجے بیان سنتے ہیں کب یہ اعتراض ہوتا ہے شروع سے اگر سنتے تو کبھی یہ اعتراض نہ ہوتا تو سارے حضرات کوشش کریں گے اور بھی بہت ساری باتیں جمعہ کے سلسلے میں ہیں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ میں اسے پیش کروں گا گذشتہ جمعہ دو سوال میں نے دیئے تھے اور اس کا جواب غور کر کے آنے کے لئے میں نے کہا تھا ایک سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا اور وہ چیز بنانے کے بعد اللہ نے اس چیز کو کیا حکم دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے خلم کو بنایا پین کو بنایا خلم کو بنایا اور اللہ نے خلم کو کہا قیامت تک آنے والے انسانوں کی تقدیر لکھو تو خلم نے اسی وقت قیامت تک آنے والے انسانوں کی تقدیر لکھ دی پھر دوسرا سوال میں نے کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو بنایا تو انسانی آزا میں سب سے پہلے کس عضو کو اللہ نے بنایا سر کو بنایا پیر کو بنایا ہاتھوں کو بنایا اللہ نے کسے بنایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے انسانی جسم میں سب سے پہلے شرمگاہ کو بنایا شرمگاہ کو بنایا اور شرمگاہ کو حکم دیا اے شرمگاہ اگر تو سلامت رہے گی تیرا پورا جسم سلامت رہے گا اگر تو بگڑ جائے گی تیرا پورا جسم بگڑ جائے گا یہ غور کرنے کی بات ہے آج پھر ایک دو سوال دے کر آپ کو جاتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو اللہ نے جنت سے دنیا میں اتارا تو حضرت آدم حوا کے ساتھ دنیا میں اور کون کون اترے صرف حضرت آدم حوا ہی اترے یا حضرت آدم حوا کے ساتھ کچھ اور بھی اترے پہلا سوال یہ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے کچھ چیزیں دنیا کے اندر لے کر آئے وہ کتنی چیزیں تھی اور وہ کیا کیا چیزیں تھی جو حضرت آدم جنت سے دنیا میں لے کر آئے اس کا جواب غور کر کے آئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیق فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا محمد